بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم سپیکٹرم سروے آفس کی پہلے ٹیٹوریو کے ساتھ آپ کی حدمت میں آذر ہیں سپیکٹرم سروے آفس کا سیٹ اپ اور اس کے ساتھ جو دو فائل ایکسٹر انسٹال کرنی ہے وہ میں اپنے لنک دسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم نے اپنے سپیکٹرم سروے آفس کو کس طرح انسٹال کرنا ہے میرے دیئے گئے لنک سے جو فائل آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہوگی وہ زپ فائل ہوگی وینرر کو استعمال کرتے ہوگے آپ نے پہلے اس کو ایکسٹریک کرنا ہے ایکسٹریک کرنے کے بعد آپ کو ایک فولڈر ملے گا جس کے اوپر ٹاپ کان ٹولز لکھا ہوگا ٹاپ کان ٹولز فولڈر کو اوپن کریں گے تو اس کے اندر آپ کو ایک سوک یا ایس ایس او کے ساتھ ایک وی سی ریڈیسٹ فائل ملے گی سب سے پہنے ہم نے اپنی اس وی سی ریڈیسٹ فائل کو انسٹال کرنا ہے یہ مایکروسافٹ کی ایک فائل ہے جس کو آپ اگر اپنے کمپیوٹر میں انسٹال نہیں کریں گے تو آپ کا سافٹ ویر انسٹال نہیں ہوگا اس کا نام ہے مایکروسافٹ وی ایل سی پلاس تو یہ دیکھیں میں اپنی فائل کو انسٹال کر رہا ہوں جیسے ہی یہ انسٹال ہوگی وی سی ریڈیسٹ فائل انسٹال ہونے کے بعد ہم نے اپنے سوک یا ایس ایس او فولڈر کو اوپن کرنا ہے اور اس کے اندر موجود ایم ایس ایکس ایمل فائل کو انسٹال کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں اپنی فائل کو انسٹال کر رہا ہوں یہاں ارگنائزیشن میں ہم نے کوئی بھی اپنا نام دے لینا ہے نام دینے کے بعد پھر نیکسٹ کے آپشن کو کلک کرنا ہے اور انسٹال نہ کر دینا ہے تو یہ میری دوسری فائل بھی انسٹال ہو رہی ہے دونوں فائلز انسٹال ہونے کے بعد ہم نے اپنے ایس ایس او ویب سیٹ اپ کے اوپر کلک کرنا ہے تو ہمارا سافٹ ویئر انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں میں اپنے سافٹ ویئر کو انسٹال کر رہا ہوں ارگنائزیشن میں آپ کوئی بھی اپنا نام دے سکتے ہیں یہاں آ کر ہم نے ٹپیکل نہیں بلکہ کسٹم آپشن کو سلیکٹ کرتے ہوئے آگے چلنا ہے یہاں میں نے اپنی ویڈیو کی سپیٹ تھوڑی فاسٹ کی ہے تھا کہ ہم اپنے ٹائم کو سیپ کریں اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم لگ بھی جاتا ہے انسٹال ہونے میں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر سافٹ ویئر انسٹال ہونے کے بعد ہمارے ڈیسٹوپ پر آئیکن شو نہیں ہوتا تو ہم میچے سرچ بار میں جا کر سپیکٹرم سروے آفس لکھنا ہے تو وہ اس کی لوکیشن ہمیں شو کر دے گا اس کی فائل کو کاپی کر کے ہم نے اپنے ڈیسٹوپ پر پیسٹ کر لینا ہے اپنے اپنے سافٹ ویئر کو تو اس کو ہم نے ڈیمو موڈ میں ہی چلانا ہے کیونکہ یہ بہت میگا سافٹ ویئر ہوتا ہے اس لیے ڈیمو موڈ میں ہی ہم اپنا کام کانٹینیو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے سافٹ ویئر اپن ہو چکا ہے یہاں ہم نے اپنی جاب کرنی ہے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں پڑھیں گے یہاں آپ کو ایک بات جات رکھنی ہے کہ ہم اپنے اس سافٹ ویئر کے اندر ایک ٹائم میں پانچ پوائنٹس کے اوپر پراسسنگ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم ڈیمو موڈ میں کام نہیں کر سکتے یہ دیکھیں اب یہ ہمارا سافٹ ویئر ریڈی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پرس کریں